اسلام آباد ہائی کورڈ نے سائفر ٹوائل پر حکم امتناک استعداد مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورڈ کے جسس میاگل حسن اور اگزیب نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کے فرد جرم آئید پرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی سماعت کی آخواست پر جسس میاگل حسن نے سوال کیا کہ آپ کا نکتہ کیا ہے اس پر وکیل اسمان گل نے کہا کہ نکتہ یہ ہے کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا جج نے جس نوٹفیکیشن کا حوالہ دیا وہ یکم دسمبر کا ہے اور سائفر ٹوائل روزانہ کی بنیاد پر چل رہا ہے عدالت نے سوال کیا کہ اب تک کتنے گواہان کے بیانات مکمل ہو چکے وکیل نے بتایا کہ کل ستائیس گواہان میں سے پچیس کے بیانات اور ٹین کی جرہ مکمل ہوئی ہے دورانے سواد بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر ٹوائل پر حکم امتناک استعداد کی جسے عدالت میں مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے نوٹس ہوں گے زیابل پھنڈی کی عدالت بھی پی ٹی آئی کے وائس شیرمن شام عمود قریشی کے خلاف ڈیوٹی مجھے سٹیٹ سید جہانگیر علی نے نو مائی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سمات کی جس سلسلے میں پی ٹی آئی رینوان کو ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا سمات کی آغاز پر شام عمود قریشی نے ہتکڑیوں میں جکڑے ہاتھ بلم کر کے جج کو دکھایا اور کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کے تین ججز نے رہا کرنے کا حکم دیا لیکن اس کے باوجود مجھے تین ایم پیوں کے تحت گرفتار کیا گیا رات مجھے گرفتار کیا جاتا ہے صبح کر کہا جاتا ہے کہ آپ کو رہا کر رہے ہیں میں نے کہا کیا وجہ ہے جس پر کہا جاتا ہے کہ کیس میں سکم ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حکم نامے کے بعد گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر آرڈر واپس لیا جاتا ہے مجھے چپیس دسمبر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا پھر ہاتھ سے تاریخ کارٹ کر ستائیس لکھا گیا ابھی جیل کی حدود میں تھا کہ پنجاب پولیس گرفتار کرنے پہنچ گئی میں پانچ بار ممبر اسمبلی رہا ایسیچو نے مجھے مکہ مارا اور لات ماری ایسیچو اشفاق نے مجھ پر تشدد کیا الیکشن کمیشن نے نگراہ وفا کے وزیر فواد حسن فواد کو عوضے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے نگراہ کابینہ سے جانب دار وزیراہ کو ہٹانے کے معاملے پر وزیر نشکاری فواد حسن فواد کے خلاف دائر درخواست پر فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے نگراہ وفا کے وزیر فواد حسن فواد کو عوضے سے ہٹانے کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فواد حسن فواد نشکاری کے وزیر ہیں وہ الیکشن عمل میں متاثر نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ فواد حسن فواد ماضی میں اہم پوزیشن پر کام گرتے رہے ہیں ان کے خلاف درخواست ذاتی رنجش معلوم ہوتی ہے